بلاک بنا رہا تھا وہ دکھائیں جرائے یہ دیکھیں بعض وقت میں کہتا ہوں ویڈیو آخر تک ضرور دیکھا کریں دیکھتے دیکھتے آپ کے کام کی چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی وہ ٹوٹا ہوا بلاک بھی دکھا دو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں سیاد امیر حسن شاہ آپ سب شکاری بھائیوں کو اپنے ڈیجیٹل پلی فارم کے خوش حامدید کہتا ہوں دوستو آج ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک آدھ گزارش کرنا چاہوں گا وہ جے کہ جو نیو کمرز ہوتے ہیں جو نئے نئے میرے چینل پہ آتے ہیں یا میسیج وغیرہ کرتے ہیں اس پر ویڈس اپ پہ تو چونکہ میں دن کو خود کام میں مصروف ہوتا ہوں فارسل آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں پیک ہو کر کام کر رہا ہوتا ہوں ریپیئرنگ کا کام ہے وہ ریپیئر کرنے پہ وقت لگتا ہے تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ دن کو میں ورس اپ کھول کے بیٹھا رہا ہوں اور دوستوں سے رابطے میں رہوں سارے دن کی آپ کی جو میسیجز ہیں میں شام کے وقت دیکھتا ہوں اور ان کے میں جواب دیتا ہوں بیچ میں دوستوں کی کالیں آ جاتی ہیں ورس اپ کالیں آ جاتی ہیں فیمڈی لے ہوتا ہے تو جو اصل بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو دوست مجھے میسیج کرتے ہیں ہائے لکھ کر دے دیا اب انہوں نے آج لکھا اسلام علیکم ہائے یہ وہ جو کچھ بھی ان کا دل کا ہیلو کہہ دیا لکھ دیا میں نے شام کو ان کو جواب دینا ہے کہ جی حکم بھائی کیا جواب دوں میں ہائے کا کیا جواب دوں آپ خود بتائیں مجھے میں کیا جواب دوں الحمدللہ میرے چینل کو بہت معزز لوگ دیکھتے ہیں بہت محترم ہیں آپ لوگ لیکن ایک گزارش میری یہ ہے کہ صرف ہائے نہ لکھا کریں پہلی بار ہی کیونکہ آپ نے ایک دن ہائے لکھا میں نے رات کو دیکھا اس کا جواب دیا جی حکم بھائی اگلے دن آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا یار میں نے تو گن خرید نہیں تھی اچھا جی مجھے گن چاہیے اب میں پھر اگلی شام کو دیکھوں گا اس میں آپ کے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے زائے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے دن سلام کے بعد آپ سلام لکھیں اور اس کے بعد فوراں لکھ دیں کہ شاہ جی میں نے ایرگن ریپیئر کروانی ہے میں نے ایرگن ٹھیک کروانی ہے میں نے نئی لینی ہے مجھے اتنے پیسو مالی ایرگن چاہیے اتنے میرا شوق پہ خرچہ کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے کون سی اچھی ایرگن مل سکتی ہے تو میرے لئے آسانی ہوگی کہ پہلی دفعہ جو ہی میں نے وارس اپ پہ بار بار دیکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے رات کو دس گیارہ بارہ بجے تک میں وارس اپ کلیئر کرتا رہتا ہوں تو میں فوری طور پر اس دوست کو مشورہ صحیح دے سکوں گا میرے لئے آسانی ہوگی تو آپ دوستوں سے مجھے امید ہے کہ آپ فس افعال یہی کام کریں گے کہ جو ہی آپ میسج کرتے ہیں تو اپنی بات کلیئر کر کے دے دیں گے اور اس امید کے ساتھ تو میں انشاءاللہ آپ کو ذواب ضرور دوں گا اچھا تو آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو یہ بہت دور دراز سے ایک پاس سلائے ہوا ہے جو آپ کے سامنے ہے دوستوں پی سی پی گن کی جو ایسا لائف ہے وہ اس کے رنگ ہیں اگر اس کے رنگ اوریجنل ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے باقی کوئی چیز خراب نہیں ہوتی ہے تقریبا اسی طرح ہے نا بیٹا صرف وال خراب ہوتے ہیں اور رنگ خراب ہوتا ہے باقی کوئی چیز اس کے خراب نہیں ہوتی ہے جہاں سے ہوگا اور رنگ خراب ہوگا اور لیک ہو جائے گی تو میں نے پہلے بھی کوشش کی ہوئی ہے بہت پہلے یعنی کافی عرصہ پہلے کے منگائے ہوئے یہ دیکھیں میرے پاس یہ بہا رنگ موجود ہیں اب اتنے رنگ ہونے کے باوجود بھی میرے پاس کچھ رنگ ایسے تھے جو بہت ضروری اور شارٹ تھے ان کے لئے میں نے پھر سپین میں رابطہ کیا ہوا تھا شاہ صاحب کے ساتھ قبلہ محمود الاسن شاہ صاحب نے بہت میاربانی کیا ہے ان کی محبتیں ہیں وہ وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہمارے لئے ٹائم نکالتے ہیں اور ہمیں چیزیں بہت پیاری پیاری بھیجتے ہیں تو اتنے رنگ ہونے کے باوجود بھی میرے پاس کچھ رنگ کی کمی تھی وہ میں نے سیمپل بھیجے تھے انہیں اور انہوں نے جو زیادہ تر پی پینٹیس پی پندرہ اور پی ٹین میں استعمال ہونے والے رنگز ہیں شاہ جی یہ صرف رنگز نہیں ہیں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں شاہ صاحب کیا بات ہے ماشاءاللہ 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 بھئی صرف رنگ ہی نہیں اور ان رنگز کے ساتھ یہ جو گفٹ ہے اور یہ سرپرائز ہے یہ سرپرائز ہے اور میری بہت بڑی ضرورت تھی ابھی دیکھیں وہ دکھائیں جو میں بلاک بنا رہا تھا وہ دکھائیں جب آئے یہ دیکھیں بعض وقت میں کہتا ہوں ویڈیو آخر تک ضرور دیکھا کریں دیکھتے دیکھتے آپ کے کام کی چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی وہ ٹوٹا ہوا بلاک بھی دکھا دو یہ انٹیک ایئر گمز جو ہیں یہ جو گیس ریم ہیں اس والی جرمنی والی ڈیانا کی ان کا یہ نقص ہے کہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں یہ اور یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پیتل کے ڈلائی کروایا ہے اور پہلے ایک سیمپل کے طور پر تیار کر رہا ہوں جب یہ کامیاب ہو جائے گا تو انشاءاللہ تمام دوستوں کو میں یہ بنا کر دوں گا انشاءاللہ یہ اس پر کافی سارا کام ہو چکا ہے اور باقی ماندہ ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں دوستو یہ اسی طرح تیار ہوگا اور انشاءاللہ یہ وان ہو جائے گا ابھی میں اس پر کام کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ فٹ ہو جائے گا تو یہ بات یہ اس کو بنانے میں ہاں یہ جو چیزیں آئی ہیں میرے پاس دیکھائے کیونکہ اس کے اندر باری کام ہے بہت اس کے اندر باری کام ہے ان چھوٹ چھوٹی ریتیوں کا اور یہ شاہ صاحب نے مجھے جو گفت کیا ہے یہ میں کبھی گول بھی نہیں سکتا ہوں پہلے بھی وہ اسی طرح ان کی انعائیات بہت ہیں بہت ساری چیزیں بیٹھے رہتے ہیں تو یہ الحمدللہ انہوں نے بہت پیارا گفت ہو جائے اور بہت پیارا کیا بات ہے یہ دیکھیں بہت یہ اچھا سیٹ ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں اندرنگز کی طرف تو یہ بہت ہی پیارے رنگز ابھی شاہ جی اس کو میں کدھر سے کھولوں دیکھو شاہ جی یہ جو پی ٹین نہیں اس کے پی فیفٹین کے جو نہیں مل رہے تیرنگ یہ آو آو بیٹا دیکھو ادھر آجو میرے ساتھ آجو آج آپ بھی ویڈیو میں شامل ہو جاؤ اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں تی فیفٹین کی اور ہی کٹ اٹھائیں میں دکھاتا ہوں آپ کو بیٹا جی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لیں یہ دیکھیں یہ شاہ صاحب کو ہم نے پی تھرٹی فائیو کی اوریجنل کٹ بھیجی تھی جو ڈبے میں سے ساتھ سے نکلی تھی آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون سی زبان لکھی ہوئی آئے نہیں اور اور انگیٹ اوریجنل پہ تھرٹی فائیو کی پڑھی ہے اس میں سے چیک بہرحال دیکھیں دیکھیں گے اور ان کے یہ دیکھ رہے ہیں اوریجنل باہر سے آگئے ہیں الحمدللہ اب اس کے بنانے کا مزا آئے گا زبان دست یہ دیکھیں اوریجنل آگئے ہیں پورے ہو گئے فٹ ہو گیا تو یہ رہے آج کی ہمارے پاس جو رنگز آئے ہیں یہ ان کے ساتھ ملانے سے ہم نے یہ باریک والے یہ دیکھ لیں شاہ جی فلنگ پرو ریگولیٹر والے یہ اوریجنل آگئے ہیں باہر سے اور یہ ہیں بہت تھوڑے بہت زیادہ ملانے چاہیے ہیں آ جائیں گے انشاءاللہ یہ اور بھی آ جائے گے تو یہ چیزیں میرے پاس پہنچ گئے ہیں جن دوستوں کو چاہیے ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بھی ہم تیار کر رہے ہیں اور اور بھی بہت ساری چیزیں تیار کر رہا ہوں اس کی علاقے سے میں ویڈیو بنا کر آپ کو بھیجتا ہوں اس کے بعد تو امید ہے دوستو آج جی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو ساکھ لیے اجازت دیجئے انتظار کیجئے آپ کے کام کی چیز آنے والی ہے اوکے اللہ حافظ